بار بی کا چاند آیا بار بی کا چاند جھنڈے لگاؤں جھنڈے لگاؤں گھر کو سا جاؤں تحصیل پنڈی بٹیاں کے حاکی سٹیڈیم میں دعوت اسلامی کی جانب سے مدنی مذاکرہ کے نکات کیا گیا جس میں دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السلامی اتار قادری رزوی زیائی نے بزریہ اوبی وین عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور سوالات کے جوابات بھی دیئے اس موقع پر شہریوں کے قصیر تعداد نے شرکت کی دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السلامی نے شروع قادری رزوی زیائی نے شروع قادر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں میں سے جو بہتر مدن انام آتے ہیں تو ان میں ایک مدن انام یہ بھی ہے کہ کیا آج اپنے پانچوں نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولہ کے ساتھ با جماعت ادا فرمائی انہوں نے کہا کہ جشنہ ولادر کے موقع پر ہمیں اپنے گھروں کو لائٹنگ سے سجانا چاہیے اور اپنے گھروں میں محافل کا علاقات کرنا چاہیے اس موقع پر چیئرمن بلدیہ پنڈی بٹنیاں چوزری بابر شفیق آرائن کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے اس کامیاب پروگرام کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے شہر پنڈی بٹیاں میں آج یہ مدنی مذاکرے کا پروگرام ہوا ماشاءاللہ بہت اصلاحی بیان اور بہت سی باتیں اس میں ہم مسلمانوں کو سیکھنے کے لیے ملی ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے یہاں سے بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور میں یہ بھی خواہد زہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہمارے معاشرے میں مسلسل ہوتے رہنے چاہیے اسی میں ہماری اپنی مذہب کی اور ہماری مسلمانوں کی اصلاح ہے جبکہ اس موقع پر شہر بھر کے علماء کرام صحافی سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی